بسم اللہ الرحمن الرحیم علم الفقہ کے اندر ہم پولٹیکل قویسچنز جو پیدا ہوتے رہے ہیں تو اس کی ہم سٹڈی کر رہے تھے پچھلے لیکچرز میں تو آج ہم ایک بڑا کرٹیکل قویسچن ہے کہ جس میں مختلف سکولرز میں اختلاف ہے تو وہ آپ کی خدمت میں وہ عرض کر دیتا ہوں اس کو آپ کہہ سکتے ہیں اقامت دین کا تصور اور اسلامی حکومت کا قیام آپ کہیں گے کہ اس میں کیا اختلاف کیا ہے تو آئیہ آپ کے سامنے برین سٹارمنگ کے لیے صرف تین قویسچن ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پہلے تو یہ دیکھ لیجئے کہ اقامت دین ہے کیا اس کا تصور ہے کیا اور اسی طرح ایک اور ترمینالوجی بھی چلتی ہے حاکمیتِ الہی کا تصور سمپل الفاظ میں میں یہ عرض کر دیتا ہوں لیکن تفصیل سے وہ ہم آگے جا کر ڈسکس کرتے ہیں یعنی اقامت دین اور حاکمیتِ الہی کا ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ وہ اس کی حکومت ہے پوری کائنات وہ تو ہے لیکن تصور یہ ہے کہ یہاں اس زمین میں ہمیں انسانوں کو جو پاور دیئے تو ہمیں یہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکومت کو چلا دینا تو یہ اصل یہ تصور ہے اقامت دین اور پھر حاکمیتِ الہی کو بقاعدہ اس زمین پہ اس کو نافذ کرنا تو یہ تصور ہے اور پھر اب یہ آپ کے ذہن میں یہی سوال آئے گا اقامت دین کی جتوجہت کرنا کہ ہر انسان پر فرض ہے یا نہیں اور ہے تو پھر کیسے یہ اب سوال ہے مشورہ آپ سے یہی ارز کروں گا کہ بھی اپنے سے مختلف رائع کو کھلے دل سے برداشت کیجئے گا کیونکہ اس میں بہت کرٹیکل ڈسکشن سکولرز میں گزری ہے پچھلی پوری صدی میں تو ہمیشہ یہ سوچئے گا کہ ممکن ہے کہ آپ کے رئے غلط ہو اور دوسرے کی رائے درست ہو یہ امام شافر احمد اللہ علیہ کی بات ہے جو انہوں نے کہ بھی میں اپنی بات کو درست سمجھتا ہوں لیکن پھر بھی اس کا امکان سمجھتا ہوں کہ اگلے کی بات درست ہو اپنی آرہ اور خیالات کو تبدیل کرنے کے لیے بھی تیار ہیں بلکل لوجیکلی سوچئے اور پھر ڈسین لیجئے کہ اب دیکھئے ایک بار یاد کر لیجئے کہ اشتہات کا اصل طریقہ یہ ہے کہ پہلے تو ایشو کیا ہے اس کو سمجھ لیں اپنے بینفیٹ اپنے مفاد تاثب اس کو بلکل نکال دیں اپنے ذہن کو اور بلکل لوجیکل طریقے سے آپ غور کیجئے اور سرکہ واریت کو چھوڑ کر بلکل کھلے ذہن سے سوچئے پہلے تو قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مطالعہ کیجئے کہ اس میں اگر آپ کو question کا answer مل جائے تو وہی دین کا حکم ہے اور اگر نہیں اس کے ساتھ احادیث ہیں احادیث کی study کریں تو اس میں یہ دیکھ لیں کہ احادیث authentic ہیں یا نہیں ہیں یہ check کر کے ہی آپ اس کی study کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کیا فرمایا تو اس کو آپ study کریں اچھا وہ بھی نہ ملے تو دیگر scholars نے جو جو کام کیا ہے تو اس کو بھی آپ study کریں اور دیکھئے کہ اس کی مختلف scholars میں اگر اختلاف ہے تو ان کی دلیل کیا ہے reason کیا ہے کس basis پہ انہوں نے فرمایا اور اس کو لے کہ آپ ایک comparative study کر کے آپ decision لے سکتے ہیں کہ جناب اس میں صحیح بات کیا ہے تو اصل یہ طریقہ ہے حشتیات کا فائی جناب ہم اس پہ حاکمیتِ الٰہی کا جو تصور ہے اس کی بات کرتے ہیں تو اکثر مذہبی علماء جو ہیں ان کا point of view یہ ہے کہ دعوت کے ذریعے اسلام کا پیغام ہمیں پہنچانا ہے اور یہ فرضِ کفایہ ہے فرضِ کفایہ کیا ہوتا ہے کہ بھی کچھ لوگ اگر یہ کام کر لیں تو پوری امت کا فرض پورا ہو جاتا ہے اب ظاہر ہے کہ ہر آدمی تو یہ نہیں کر سکتا نا کہ مسلسل دین کا پیغام وہ پہنچائے کیونکہ ہر آدمی نے کچھ نہ کچھ اپنی معاش کے لیے کچھ کرنا ہوتا ہے کچھ زندگی ہوتی ہے تو ہر آدمی تو نہیں لیکن کچھ لوگ اگر عالم دین بن جائے اور وہ دین کا پیغام پہنچائے ہیں تو بس جناب یہ پوری امت کا فرض پورا ہو جاتا ہے تو مجورٹی علماء کا یہ ہے لیکن دوسرے اس کے کمپیر یہ کر لیں کہ سیاسی مذہبی تحریکیں ان کا پوائنٹو بھی ہوئے کہ جناب یہ ہم پر فرضِ این ہے فرضِ این کا مطلب کہ ہر 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 انسان پر فرض ہے کہ اللہ تعالیٰ کی زمین پر اللہ تعالیٰ کی حکومت کرنے کی جدو جو آدم کریں اب پریکٹیکلی ریزلٹ ہو جائے نہ ہو لیکن ہم پہ ذمہ داری ہے تو اس کو بہت تفصیل سے کچھ سکولرز کی ارشادات میں آپ کے سامنے ارز کر دیتا ہوں ایک تو سید ابوالعلہ محدودی صاحب کے ارشادات ارز کر دیتا ہوں اور اسی طرح ایجپٹ کے سید قطب صاحب نے جو لکھی ہے اپنی معالم ستطریق اخوان المسلمین تو انہوں نے جو فرمایا تو ان کا ترجمہ آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں تو یہ اصل میں آپ کو ایک لوجیکل جو دلیل پہلے تو کونسپٹ کیا ہے کہ یہ حاکمیت الہی کا جو تصور آپ کے سامنے آ جائے گا تو محدودی صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر صرف تقوینی حیثیت سے کوئی اللہ کو مانتا ہو اور لا شریک مانتا ہو لیکن انسانی زندگی کے اختیاری حصے میں خود اپنے مختار متعلق ہونے کا ادعا کرے یا زمین کی کسی حصے پر اپنی حاکمیت کا مدعی ہو اور کہے کہ یہاں میں اپنی مرضی کے مطابق جس طرح چاہوں گا حکومت چلاوں گا جیسا کہ نظام بادشاہی میں ہر بادشاہ نظام عمریت میں ہر ڈکٹیٹر نظام برحمنی پاپائی میں ہر مذہبی پیشوا نظام جمہوری میں جمہوریت کا ہر شہری کہتا ہے اور جیسا کہ انفرادی زندگی میں ہر اس شخص کا نفس کہتا ہے جو خدا کی اطاعت کا قائلہ ہو تو دراصل وہ خدا کے مقابلے میں بغاوت کرتا ہے اور اسی طرح جو شخص اس شعبہ زندگی میں کسی دوسرے کی حاکمیت اور عمریت تسلیم کرتا ہے وہ بھی بغاوت ہی کا ارتکاب کرتا ہے یعنی مختصر ظاہر ہے کہ ان کے ارشادات پرانی اردو میں تو میں مختصر عرض کر دیتا ہوں تو وہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں ایک تو تقوینی حیثیت تقوینی حیثیت کیا ہے کہ پوری کائنات میں جس طرح سے یہ سورہ چاند ستارے جس طرح سے کنٹرول کیے جا رہے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کا کنٹرول ہے اللہ تعالیٰ کی حکومت چل رہی ہے لیکن اس زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ایک انتہان کے طور پر ہمیں آثورٹی دی ہوئی ہے تو اب ہم پہ ذمہ داری کیا ہے کہ ہم لوگ اپنی اس آثورٹی کو سرنڈر کریں اللہ تعالیٰ کے حضور اور اللہ تعالیٰ کی حکومت کو یہاں پر ہم نافذ کریں ورنہ ہوتا کیا ہے کہ انسان اگر اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ چاہے وہ بادشاہی نظام ہو تو اس میں بادشاہ کا جو حکم آئے جو لفظ آئے تو وہی قانون بن جاتا ہے اسی طرح ڈکٹیٹر جیسے جو ڈسینلے لوگ اس پہ کر لیتے ہیں اور اسی طرح یہ برہم برہمنی نظام جو ہے جو ہندویزم میں اور پاپائی نظام جو ہے یہ کرسٹینز میں تو اس کے مذہبی سکولرز بس جو حکم دے دیں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہی خدا کا حکم ہے اور رہے ہیں اس کے مطابقی وہ عمل کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے لیے پھر مہدودی صاحب یہ کہتے ہیں کہ بھی یہ اس کا سینیریو پورا یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ بغابت کر رہے ہیں تو اس سے ہمیں بچنا ہے پھر مزید فرماتے ہیں کہ مومن کا کام اس بغابت کو دنیا سے مٹانا اور خدا کی زمین پر خدا کے سوا ہر ایک کی خداوندی ختم کر دینا ہے یعنی یہ جو بغابت ہم اللہ تعالیٰ کے حضور کرنے لگیں اس کو ہم نے چھوڑنا ہے اور چھوڑ کے خدا کی زمین پر خدا کے سوا ہر ایک کی خداوندی کو ختم ہم نے کرنا ہے مومن کی زندگی کا مشن یہ کہ جس طرح خدا کا قانون تقویم یعنی کائنات میں تمام کائنات میں نافذ ہے اسی طرح خدا کا قانون شرعی بھی عالم انسانی میں نافذ ہو مومن کی تمام مسائی یعنی اس کی افرٹ کا حدف مقصود یہ کہ خدا کے بندوں کو خدا کے سوا ہر ایک بندگی سے نکالے اور صرف خدا کا بندہ بنا دے یہ کام فلاصل تو نصیحت فہمش فہمائش فہمائش یعنی وارننگ ترغیب اور تبلیغ ہی سے کرنے کا ہے لیکن جو لوگ ملک خدا کے ناجائز مالک بن بیٹھے ہیں اور خدا کے بندوں کو اپنا بندہ بنا لیتے ہیں تو وہ عموماً اپنی خداوندی سے محض نصیحتوں کی بنا پر دست بردار نہیں ہو جایا کرتے ہیں اور نہ وہ اس کو گوارہ کرتے ہیں کہ وہ آمتتن آمینت ناس میں حقیقت کا علم پھیلے کیونکہ اس سے ان کا کو خطرہ ہوتا ہے کہ ان کی خداوندی خود بخود ختم ہو جائے گی اس لئے مومن کو مجبوراً جنگ کرنی پڑتی ہے تاکہ حکومت الہیہ کے قیام میں جو چیز صد دے راؤ اسے راستے سے ہٹا دیں یعنی سمپلی یہ یہ کہ جو بھی چاہے بادشاہ ہوں یا ڈکٹیٹرز ہوں یا جمہوریت میں بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ عام انسان جو ہیں وہ پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اگنور کر کے اور پھر اپنی مرضی اپنی خواہش کے مطابق جیسے چاہیں وہ کر لیتے ہیں تو اس کے لئے تیز مددی صاحب یہ فرماتے ہیں کہ بھی اس میں یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بغاوت ہے اس سے ہمیں خود بھی بچنا ہے اور ساتھ ساتھ ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ بھی پوری زمین میں جہاں جہاں پہ بھی ہمارا بس ہو تو وہاں وہاں پہ ہم اس میں کریں تاکہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے احکامات شریعت کے مطابق کی عمل کریں اب سید کتب صاحب اس طرح سے بیان کرتے ہیں بات وہی ہے وہ اس طرح بیان کرتے ہیں سارے عالم کے لئے تنہا خدا کی ربوبیت کے اعلان کا مطلب ہے بشر کی حاکمیت چاہے وہ جس شکل و صورت اور نظام و فلسفہ میں جلوہ گر ہو ان کے خلاف بھرپور بغاوت اور دنیا کے ہر گوشے میں اس صورتحال کی خلاف سرکشی اور برگشتگی جس میں حکمیت کا حق کسی نہ کسی شکل میں انسان کو حاصل ہو یعنی ان کا یہی کہنا ہے کہ بھی انسان کو اتنی اتھارٹی تو ہے چاہے تو نیکی کریں نہ کریں تو لیکن ہمیں اس اپنی اس اتھارٹی کو اللہ تعالیٰ کے حضور سرندر کرنا اصل یہ انتہان اور اس کے لئے پھر یعنی ایک تو ہے نا کہ آپ پرسنل اس حد تک تو ہر آدمی جو بھی نیک آدمی ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے حضور سرندر کر لیتا ہے معاملہ لیکن ان کا پوائنٹ او بیو یہ ہے کہ پھر پوری زمین پر ہم یہ کوشش کریں تاکہ سارے کے سارے انسان وہ اللہ تعالیٰ کے حضور سرندر ہوں تو یہ ہے حکمیت الہی کا تصور پھر مزید انہی ارشادات کو دیکھ لیتے ہیں کہ اور اب کرنا کیسے یہ اب سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی زمین پر اللہ تعالیٰ کی حکومت کرنے کی جد و جہد ہم نے کرنی ہے اور اس کو وہ فرزین سمجھتے ہیں یعنی فرزین کا مطلب ہر انسان نے ہر اہل ایمان ہر مسلمان پر یہ ذمہ داری کہ وہ یہ کرے تو وہ پھر اس میں فرماتے ہیں کہ دنیا میں انبیاء کرام علیہ السلام کے مشن کا منتحہ مقصود یہ رہا ہے کہ حکومت الہیہ قائم کر کے اس پورے نظام زندگی کو نافذ کریں جو وہ خدا کی طرف سے لائے تھے وہ اہل جہلیت کو یہ حق دینے کے لئے تیار تھے کہ اپنی جہلی اعتقادات پر قائم رہیں اور جس حد کی اندر ان کے عمل کا اثر ان کی ذات تک محدود رہتا ہو تو اس میں اپنے جہلی طریقوں پر بھی چلتے رہیں مگر وہ انہیں یہ حق دینے کے لئے تیار نہ تھے اور فطرت نہ دے سکتے تھے کہ اقتدار کی کنجیاں ان کے ہاتھ میں رہیں اور وہ انسانی زندگی کے معاملات کو جہلیت کے قوانین پر چلائیں اسی وجہ سے تمام انبیاء نے سیاسی انقلاب برپا کرنے کی کوشش کی بعض کی مسائی یعنی ان کی ایفٹ صرف زمین تیار کرنے کے حد تک رہیں جیسے حضرت ابراہیم باز نے انقلابی تحریک عملاً شروع کر دی مگر حکومت الہیہ قائم کرنے سے پہلے ان کا کام ختم ہو گیا جیسے چاہ دیا جیسے حضرت موسی اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ تو یہ اب اس کی ہسٹوریکلی بیسس پہ دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ دیکھئے انبیاء اکرام کا کام یہی تھا کہ ابھی وہ ایک تو کسی نے نیکی کرنی ہے برائی کرنی جو مرضی کرے وہ جانے اور اللہ تعالی جانے لیکن ایک پورے اجتماعی معاملات میں جس میں تمام انسان رہتے ہیں تو اس میں ہم ایسا ہی کریں کہ یہ جہلیت سے ان کی مراد یہ ہے کہ اللہ تعالی کے حکمات کے خلاف جو کچھ بھی معاملہ چل رہتا تو اس کو پوری ایک ڈکٹیٹرشپ نہ بن تو اسی کے لئے انبیاء کرتے رہے اچھ اس کے لئے پہلا سٹیپ تو ہوا کہ اس کے لئے پھر ایبراہیم کا کرتے ہیں جنہوں نے یہی کی تھی کہ لوگوں کو پیغام پہنچائیں اور بہت سے انبیاء کرام کی مجورٹی یہی کرتی رہی ہے اور پریکٹیکلی ملا میں جس میں حضرت موسی اور رسول اللہ کے کے زمانے میں حکومت مل گئی اور حکومت ہی نہیں ملی بلکہ پھر اللہ نے یہ بھی ایک معاملہ کیا کہ ان کے زمانے کی جو سپر پاور تھی وہ سرندر ہو گئی اور پھر ایک بقاعدہ اللہ کی شریعت کے حکمات وہاں پہ امپلیمنٹ ہوئے یعنی حضرت موسی کے زمانے ریعے میں جو جو بات شایت تھی وہ ساری سرندر ہو گئی اور اس کے ساتھ رسول اللہ کے زمانے میں دونوں سپر پاور رومن امپائر اور پرشین امپائر دونوں سرندر کر دی گئیں اور پھر بقاعدہ ایک زمین کے حصہ کے آپ سوچ لیجئے کہ جو افغانستان سے لے کے کرگیزستان سے لے کے مراکو تک ایک حکومت بن گئی جو اہل ایمان کی حکومت تھی اور اس میں بھی انہوں نے یہ کیا کہ غیر مسلموں کو کچھ نہیں کیا کہ ٹھیک ابھی تم جیسے رہنا چاہتے ہو رہو لیکن تمہیں ایک آزادی مل جائے تاکہ ہر انسان کوئی آزادی مل جائے کہ جناب جو چاہے نیکی کی طرف آنا چاہے آئے برائی کو عام نہ کرے اپنا خود کرنا ہے جس میں بے شکل جو مرضی کریں اور پھر یہ اتنے بڑے ایریے کو اس لیے کر دیا گیا کہ جناب دوسرے ملکوں میں وہاں تک حکومت نہیں آئی لیکن وہاں پہ ہر آدمی کے لیے یہ آپشن مل گئی کہ جناب اس کے اندر جو مذہبی جبر وہ ختم بھی ہو گئی اور بہت سارے لوگ دوسرے ملکوں میں جو بھی ایمان لائے اور وہاں پہ اگر ان پہ مذہبی جبر ہو تو وہ چھوڑ کے مسلم ملک میں وہ آ جاتے تھے اور سلسلہ ایسی چلتا رہا ہے تو اسٹوریکلی ایویڈنس کی لحاظ سے وہ یہ فرماتے ہیں پھر مزید فرماتے ہیں کہ نماز روزہ حاجر زکاة جنہیں اللہ تعالیٰ نے آپ پر فرد کیا ہے اور اسلام کا رکن قرار دیا ہے یہ ساری چیزیں دوسری مذہبوں کی عبادت کی طرح پوجہ پاٹ اور نظر و نیاز اور جاترہ کی رسمیں نہیں ہیں کہ بس آپ ان کو ادا کر دیں اور اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہو جائے گا بلکہ دراصل یہ ایک بڑے مقصد کے لیے آپ کو تیار کرنے اور ایک بڑے کام کے لیے آپ کو تربیت کرنے کی خاطر خاطر فرض کی گئی ہے وہ مقصد انسان پر سے انسان کی حکومت مٹا کر خدا واحد کی حکومت قائم کرنا ہے اور اس مقصد کے لیے سر دھڑکے بازی لگا دینے اور جان توڑ کوشش کرنے کا نام جہاد ہے اور نماز روزہ حج زکاة سب کے سب اسی کام کی تیاری کے لیے ہیں تو یہ ان کی خطبہ ہے جہاد میں انہوں نے تفصیل سے ایسے فرمایا پھر مزید فرماتے ہیں کہ یہی غرض ہے جس کے لیے اسلام میں نماز روزہ زکاة اور حج کی عبادتیں فرض کی گئی ہیں ان کو عبادت کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے بس یہ عبادت ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس عبادت کے لیے آدمی کو تیار کرتی ہے یہ اس کے لیے ایک لازمی ٹریننگ کورس ہے تو اس سے آپ کو کانسپٹ کا آئیڈیا ہوگیا ہوگا کہ حاکمیت الہی کا جو تصور وہ یہ انہوں نے بہت تفصیل سے ایسے بیان فرمایا پھر وہ کسی طبقہ کسی نسل کسی قوم کسی ملک کیوں یقصہ حقوق اور مساویانہ یعنی برابر حیثیت سے اسلامی جماعت کے رکن بن جاتے ہیں اور اس طرح وہ بین الاقوامی پارٹی تیار ہوتی ہے جسے قرآن حضب اللہ کے نام سے یاد کرتا ہے حضب اللہ یعنی اللہ طلاقی پارٹی اور جس کو دوسرا نام اسلامی جماعت یا امت مسلمہ ہے یہ پارٹی وجود میں آتے ہی اپنے مقصد وجود کی تحصیل کے لئے جہاد شروع کر دیتی ہے اس کے این وجود کا اختضاء یہی ہے کہ ایک غیر اسلامی نظام کی حکمرانی کو مٹانے کی کوشش کرے اور اس کے مقابلے میں تمدل اور اجتماع کے اس متدل اور متوازن ذابطہ کی حکومت قائم کرے جسے قرآن ایک جامع قلمة اللہ سے تعبیر کرتا ہے اگر یہ پارٹی حکومت کو بدلنے اور اسلامی نظام حکومت قائم کرنے کی کوشش نہ کرے تو اس کے وجود میں آنے کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے کیونکہ یہ کسی اور مقصد کے لئے بنائی نہیں گئی اور اس جہاد کے سوہ اس کی ہستی کا اور کوئی مسرف ہی نہیں مسرف ہی نہیں ہے تو قرآن اس کی پیدائش کا ایک مقصد بیان کرتا ہے اور وہ یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ بہترین امت ہیں جسے نوع انسانی کے لئے نکالا گیا آپ نیکی کا حکم دیتے ہیں برائی سے رکھتے ہیں اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں یہ مذہبی تبلیغ کرنے والے معیزین یعنی جو بھی آپ کے پریچرز اور مبشرین یعنی مشنر کی جماعت نہیں ہے بلکہ خدای فوجداروں کی جماعت ہے لِتَقُونُ شُهَدَاءَ عَلَ النَّاسِ یعنی تم لوگوں کے سامنے گوائی دو اور اس کا کام یہ کہ دنیا سے ظلم ستنہ فساد بد اخلاقی تغیان یعنی تغیان کیا کہ اللہ سے دشمنی کرنا اور ناجائز انتفاع کو بزور بزور مٹا بھی دیں ارباب من دون اللہ کی خدای کو ختم کر دیں اور بدی کی جگہ نیکی کو قائم کر لیں لہذا اس پارٹی کے لیے حکومت کے اقتدار پر قبضہ کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے کیونکہ مفسدانہ نظام تمدن ایک فاسد حکومت کے بل پر ہی قائم ہوتا ہے اور ایک سال نظام تمدن اس وقت تک کسی طرح قائم ہی نہیں ہو سکتا جب تک حکومت حکومت مفسدین سے مسلو ہو کر مصلحین کے ہاتھ میں نہ آجائے یعنی اصل میں یہ دیکھیں کہ اصل objective کہ اللہ تعالیٰ کی حکومت کو اس زمین پہ چلانا ہے تو اس کے لئے پھر وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ جتنے جو بھی ظلم فتنہ فساد کرنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ جا کے جہاد کریں اور ان کو یہاں سے نکال کے نیک لوگوں کے ہاتھوں میں حکومت آجائے تو چلے گا تو یہ ان کا point of view اس طرح سے وہ بیان فرماتے ہیں پھر مزید فرماتے ہیں کہ دنیا کی اصلاح سے قطع نظر اس جماعت کے لئے خود اپنے مسلق پر عام ہونا بھی سسٹم کو برحق سمجھتی ہو کسی دوسرے سسٹم کے حکومت میں اپنے مسلق کے مطابق زندگی بسر نہیں کر سکتے ایک اشتراقی مسلق اشتراقی مسلق کیا یہ وہی سوشلزم کی جو پارٹی ہے اس کا آدمی اگر انگلین یا امریکہ میں رہ کر اشتراقیت کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہے گا تو کسی طرح اپنے اس ارادے میں کامیاب نہیں ہو سکتا کیونکہ سرمایہ درانہ نظام کا ذابطہ حیات حکومت کی طاقت سے بجبر اس پر مسلط ہوگا کہ وہ اس کی قہرمانی سے کسی طرح بچ نہ سکے گا اسی طور پر ایک مسلمان بھی اگر ہونا بھی محال ہے نممکر ہے تو جن قوانین کو وہ باطل سمجھتا ہے جس ٹیکسوں کو وہ حرام سمجھتا ہے جس معاملات کو وہ ناجائز سمجھتا ہے جس طرز زندگی کو وہ فاسد سمجھتا ہے جس طرح تعلیم کو وہ محلق سمجھتا ہے وہ سب کے سب اس پر اس کے گھر بار بچ کر نہ نکل سکے گا لہذا جو شخص یا گروہ کسی مسلک پر اعتقاد رکھتا ہے وہ اپنے اعتقاد کے فطری اقتضائی سے اس عمر پر مجبور ہو جاتا ہے کہ مسلک مخالفت کی حکومت کو مٹانے اور خود اپنے مسلک کی حکومت قائم کرنے کی کوشش کرے کیونکہ اس کے بغیر وہ اپنے مسلک پر عمل کاری نہیں سکتا اگر وہ اس کوشش سے غفلت برت تو اس کا سری مطلب یہ ہے کہ وہ درحقیقت اپنے عقائد ہی میں جھوٹا ہے اسلامی جہاد کا مقصود یعنی اس کا ابجیکٹف کیا ہے کہ غیر اسلامی نظام کو حکومت کو مٹا کر اسلامی حکومت قائم کرنا اسلام یہ انقلاب صرف ایک ملک یا چند ملکوں میں نہیں بلکہ تمام دنیا میں برطا کرنا چاہتا ہے اگرچہ اقتدان مسلم پارٹی کی ارکان کا فرض یہ ہے کہ جہاں جہاں وہ رہتے ہیں وہاں کے نظام حکومت میں انقلاب پیدا کریں لیکن ان کی آخری منزل مقصود ایک عالم گیر انقلاب ایک ورلڈ ریولوشن کے سوا کچھ نہیں تب یہ دیکھے کہ انہوں نے جو جو اپنی میتھوڈولوجی جیسے ارشاد فرمائی تو پریکٹیکلی انہوں نے بھی عمل کیا اسی طرح کتوب صاحب نے ایجپٹ میں یہی پوری جدو جہد انہوں نے بھی کی وہاں پہ تو اب اس کے لیے اب سیمپلی ایک سیاسی تصور کے جو نتائج اقامت دین کے تو ان کے یادتے ہیں یعنی یہ جو پورا آپ نے بھی سن لیا جو مودودی صاحب اور کتوب صاحب کے جو ارشاد آتا تو آپ خود اس میں ریسین لے سکتے ہیں اور پریکٹیکلی کیا بھی کیا انہوں نے کہ اقامت دین کا مطلب یہ کہ دین کو بطور ایک نظام حکومت اور قانون کے نافذ کرنا یعنی نافذ کرنے کا مطلب کہ پریکٹیکلی کروا بھی دے جو نہیں کر رہا تو اس کو بھی پھر سلا بھی دے اس سے مراد محض دعوت اور تبلیغ نہیں لی جا سکتی بلکہ دین کا عملا نافذ کرنا ہی اقامت دین ہے اقامت دین کا مطلب کہ دین کا ابجیکٹیو یہی ہے کہ پوری زمین پر این اللہ تعالیٰ کے حضور لوگ سرنڈر کرنے لگ جائیں اگر مسلمان ایسا نہیں کرتے تو اپنی انفرادی زندگیوں میں وہ کتنے دیندار کیوں نہ ہوں وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے مرتقب ہوتے تو یہ لوجیکل ہے کہ کہنے کو مسلمان کہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی حکامات پر عمل نہ کریں تو پھر تو ظاہر ہے کہ نافرمانی کر رہے جس ملک میں اللہ تعالیٰ کا دین نافذ نہیں ہے وہ نظام کفر اور نظام تاغوت دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے کہ جہاں دین قائم ہو اس وجہ سے ایسے ملک میں مسلمانوں کے لئے مجبوراً رہنا تو جائز ہے لیکن مسلمانوں پر لازم ہے کہ اگر دنیا کے کسی اور خطے میں اللہ تعالیٰ کا دین نافذ ہو تو وہ 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 ہجرت کر جائیں اگر نظام کفر کے اندر رہنا ان کی مجبوری ہو تو پھر ان پر لازم ہے کہ وہ اس تین کو قائم کرنے کی جدو جہد بھی کریں اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو شدید گناہ گار ہوں گے تو یہ ان کا پھر پوائنٹ او یو ہے اور اس کے لئے پھر پر یہ بھی ہوا مددی صاحب کے بک سے پھر کئی لوگ یورپ اور امریکہ میں وہ بھی متاثر ہوئے اور بلکہ ایک خاتون امریکہ کی تین تو وہ نون مسلم تین لیکن وہ انگلیش میں ظاہر ہے کہ ان کی بک ٹرانسلیٹ ہوئی تھی تو وہ متاثر ہوئے اور وہ پھر ایمان بھی لے آئیں اور پھر انہوں نے یہ بھی کیا کہ وہ امریکہ چھوڑ کے پاکستان آگئی تھی اور پھر مددی صاحب نے ان کو اپنی بیٹی قرار دیا اور گھر پہ ہی انہیں پھر وہ رکھا انہوں نے پھر آگے مزید وہ دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ نظام کفر میں ملازمت کر کے اس کی کوئی مضبوط کرنے کا ذریعہ بنے اس اصول کے تحت جہاں نظام حکومت اسلام پر مبنی نہ ہو وہاں فوج پولیس اور سیول سرویسز میں ملازمت جائز نہیں ہے اچھا یہ جب جس زمانے میں انہوں نے لکھا تو نائنٹین فورٹیز کے زمانے میں بلکہ اس سے بھی پہلے انہوں نے یہ بکس لکھے تھی تو جو بھی متاثر ہوئے تو وہ اس وقت انگیزوں کی اقومت تھی تو بہت سو لوگوں نے اپنی جاب اس وجہ سے چھوڑ دی پھر مزید وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ غیر اسلامی قانون کے تحت کسی عدالت میں مقدمہ لے جائے یہ تحاکم الاب تاغوت یعنی رہم ہے تو پھر ان کے جو لوگ بھی متاثر ہوئے تو انہوں نے یہ بھی کیا کہ انگریزوں کی عدالت میں مقدمہ بھی چھوڑ دی اپنی چیزوں کو بس سرنڈر ایسے انہوں نے کر لیا اس کے بعد پھر قرارداد مقاصد 1949 میں جب پاکستان بنا تو اس میں آ گیا تو انہوں نے یہ فرمایا کہ ریاست نے کلمہ پڑھ لیا لیکن پھر اس پہ انہوں نے بہت تفصیل سے تنقید بھی کرتے کہ پاکستانی حکومت نے کلمہ تو پڑھ لیا قرارداد مقاصد کر لیکن یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے مین صاحبہ کا کلمہ پڑھ کے کسی سیٹ سے شادی کی حیثیت کر لیا تو بس یہ حیثیت ہے پاکستانی حکومت کی تو یہ انہوں نے تنقید اس طرح سے کی پھر فرماتے ہیں کہ حکومت اور سیاسی مذہبی تحریکوں کی جد و جہد ہونی چاہیے اور پھر پر پر ہوا یہ کہ پاکستان میں بھی کچھ اور ممالک میں بھی جہاں جہاں پہ بھی مودودی صاحب کی دعوت پہنچی وہاں پہ بھی آیا اثرات اور اسی طرح اس میں پھر حکومت نے بھی ایکشن لیا آپ جیسے ایک ایجیپٹ میں جیسے اخوان المسلم بنی تھی تو اس میں 1966 میں حکومت نے سید کتب صاحب کو بھی اور ان کے ساتھیوں کو جام بھگ کر دیا گیا تھا پاکستان میں بھی یہ ہوا کہ 1953 میں مودودی صاحب پر فانسی کی سزا کا کر دیا گیا تھا اعلان لیکن پھر دیگر ممالک سے کافی زیادہ اس میں پھر حکومت پہ انہوں نے کیا کہ بھی یہ نہ کریں تو پھر حکومت نے چھوڑ دیا اور ان کو پھر فانسی نہیں دی لیکن ایجپٹ میں بھارت ایسا ہوا اچھا اس کے اثرات پھر صرف یہ نہیں کہ وہ صرف ان دو ملکوں میں رہے بلکہ اس کے اثرات پھر اور ملکوں میں بھی پہلے ہیں اور اسی کونسپٹ کی بیس پہ پھر ہوا یہ کہ اب اور بہت ساری پھر پارٹیز بنتی چلی گئیں بنتی سے پھر یہ اسپیشلی جا کے جس وقت افغانستان میں رشیہ نے جب قبضہ کیا تھا تو اس وقت پھر انہی تحریکوں کے لوگ افغانستان آگئے اور وہ جنگ کرتے رہے اور لیکن اس کا پھر 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 ہوا یہ کہ جب وہ ختم ہوئی تو اس کے بعد پھر یہ پارٹیز آپس میں بھی ایک دوسرے سے جنگ کرتے رہے اور وہ سلسلہ بھی تک جاری تو یہ سینیریو اور آج کل کے زمانے میں یہ سینیریو آپ کو اور زیادہ واضح نظر آئے گا عراق میں سیریہ میں تو وہاں پہ یہ زیادہ آپ کو یہ نظر آئے گا اب آئیے یہ تو ان کے ارشادات اور ان کی پوری تفصیل سے انہوں نے جیسے اپنی دلیل پیش کی تھی تو اب اس کے لیے اب دوسرے جو اکثر مذہبی علماء ہیں تو وہ اس میں کہتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری صرف یہ ہے کہ اسلام کا پیغام ہم پہنچائیں اور یہ بھی فرض کفایہ ہے یعنی کچھ مسلمان ایسا کام کریں مذہبی علماء اور مذہبی علماء مذہبی علماء مذہبی علماء مذہبی علماء مذہبی علماء حکمات ہیں سیاسی حکمات تو اس پر عمل کرنے کا ہے ہم پہ حکم تو اگر ہر حکمران جن کو آئے تو ان پر ہے اور وہ نہیں کر رہے تو ہم ان پہ پیغام پہنچائیں اور ان کی غلطیوں کو واضح کر کے ان کو بتا دیں بس ہماری ذمہ داری یہیں تک ہے تو اصل فرقی ہے اس کے لئے پھر ابو حسن علی ندوی صاحب یہ بھی اندیا کے بڑے سکولر تو وہ اس میں پھر تفصیل سے وہ ارز کرتے کہ اس طاقت اور اقتدار کے حصول کے جدوجہد کی ضروری ہونے کے بارے میں علماء اسلام میں ہمارے علم میں کبھی اختلاف نہیں رہا ہے جس سے خدا کی حاقیت انسانوں پر عمل نافذ اور اس کے احکام قوانین اور تاظیرات کی شکل میں معاشرے میں جاری کیے جا سکے لیکن یہ سب ایک اہم اور لابدی وسیلہ کے طور پر ہوگا کہ اس کو کل دین اور مقصد اولین کے حیثیت حاصل نہیں ہوگی یعنی ان کو پوائنٹ میں یہ یہ سیاست کی جو ایفرٹ ہے تو وہ ایک وسیلہ ایک راستہ ہے لیکن اصل مقصد یہ نہیں پھر فرماتے ہیں کہ راسق العلم علماء اسلام میں جن لوگوں کے کتاب اور سنت کی پوری پوری ترجمانی کی ہے اور جن کا فہم دین تمام تر کتاب و سنت کے وسیع و عمیق مطالع سیرت نبوی احوال صحبہ سے گہری وقفیت پر مبنی تھا اور جن کا علمی مزاج فکری سانچہ اور دعوت اسلوب علوم نبوت ہی کی دبستان کا ساختہ پرداختہ تھا اور ان پر کسی خارجی تعلیم و تربیت کا اثر نہیں پڑا تھا نہ وہ محض کسی اثر کی زلالت یا کسی گمراہ یا غلط تحریک و دعوت کا رد عمل تھا وہ سب وہ جب اس مسئلے پر کلام کرتے ہیں یا اس کی اہمیت و ضرورت ثابت کرنا آنسو باتیں تو ان کی زبان ان کا پیرہ یہ بیان اور اس دعوت میں ان کی جذبات اور محرقات بالکل الگ ہوتے اور مقصد اور وسیلہ کے درمیان جو واضح لیکن نازک نسبت ہے وہ ان کی ہر تحریر سے جلکتی ہے اور صاف محسوس ہوتا ہے کہ قوت اقتدار کے حصول کی جد و قیامت خلافت اور امامت امارت کی سائی اور دعوت محض رضا الہی اتباع نبوی دین حق کے غلب ارکان اسلام کے قیام علوم دینی کی آہیہ اور امر بالمعروف و نیان المنکر کے خاطر ہے یعنی انہوں نے پھر یہی اس میں ہسٹوریکل یہ کہا کہ بھی اس کے لئے یہ نہیں کہ ہم جا کے اپنی حکومت بنانے کی ہم وہ ہفرٹ کریں بلکہ یہ کرنے کا کام یہ کہ ہم یہ حکومت کو اصلاح کرنے کی کوشش کریں تاکہ جو معاملات غلط ہو رہے ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں تو یہ ان کا پوائنٹ ہو پھر مزید دیکھئے اس کے لئے پھر وحید الدین خان صاحب اس طرح سے بیان فرماتے کہ جسے مارکسزم کی تاریخ کے معاشی تعبیر جس کو اکنومک انٹرپریٹیشن آف ہسٹری کہا جاتا ہے کیونکہ کال مارکس نے جس طرح زندگی اور اس کے واقعات کی تشریح کی ہے اس میں معاشی پہلو تمام چیزوں پر غالب آگیا اسی طرح مدودی صاحب نے جس دھنگ سے دین کو پیش کیا ہے تو اس میں ہر چیز پر ایک قسم کا سیاسی رنگ چھا گیا اس اعتبار چاہ اگر ان کے فکر کو دین کی سیاسی تعبیر کا نام دیا جائے تو بڑی حد تک ایک صحیح بات ہوگی یعنی تعبیر کا مطلب بیسک لی ہوتا ہے کہ اوورال اس سینریو کو لے کے ایک اوبجیکٹف کیا ہے اور اس کو بیان کرتے ہیں تو اس پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے کارل مارکس نے یہ کیا کہ زندگی کا مقصد ہی آپ کی فائنینشل فائنینس اس کو ٹھیک کرنا تو سیم انہوں نے پھر یہی تنقید کی کہ مہدودی صاحب سب کو مانا لیکن انہوں نے فوکس پورا کر لیا سیاست پھر مزید فرماتے کہ زندگی مختلف اجزاء کا ایک مجموعہ ہے ایک اجزاء الگ الگ بھی ہیں اور بہم دیگر مربوط بھی ہیں یعنی بہت سارے پارٹس زندگی کے الگ بھی ہوتے کچھ ملے ہوئے بھی ہوتے لیکن ہیں ایک یہ کہ کوئی جز باعتبار حقیقت یا باعتبار ظاہر پورے مجموعے میں جو انصرادی مقام رکھتا ہے ٹھیک اس کے مطابق سے بیان کرنا یہ قانونی انداز ہے یعنی ایک تو یہ نا کہ الگ الگ پارٹس کو لے کے اس کا اصل اوبجیکٹف کیا اور اور لے کے اس بات دیکھ تو یہ دوسری صورت یہ کہ کسی جز کو مقصوص طور پر زور دے کر یا مبالغہ کے ساتھ بیان کیا جائے ایسا عام طور پر وقتی ضرورت کے تحت ہوتا ہے اور اس کو ہم خطابی انداز کہہ سکتے یعنی اب مثال کے طور پر گاڑی کی اگر بات ہے تو گاڑی کے اندر اگر مثال کے طور پر ٹائر بھی امپورٹنٹ ہے آپ کا پارٹ آپ کی گاڑی کے لیکن اگر اس کو مین اوبجیکٹیف سمجھ لیں کہ جنب گاڑی کا مقصد یہ ٹائر ہے تو یہ بات صحیح نہیں ہوگی یعنی وہ ٹھیک ہے وقتی طور پر کبھی وہ ٹائر اگر پھٹ جاتا ہے تو اس کو آپ ٹھیک کر لیتے ہیں اس وقت لیکن اس کو مین مقصد بنانا یہ اس میں ہوگی تو اس پھر وہ مزید کہتے ہیں کہ تیسرہ طریقہ یہ ہے جس کو میں تعبیر کا نام دیتا ہوں یہ طریقہ اس وقت وجود میں آتا ہے جب مختلف اجزاء کو ایک مربوط مجموعہ کی شکل دینے کی کوشش کی جائے اسی تیسرے طریقہ مطالعہ کہ ایک قسم یہ ہے کہ جسے مجموعہ کے کسی ایک جز کو لے کر خصوصیت سے اس کی تشریح اس طرح کی جائے کہ گویا یہی مرکزی جز ہے وہ پورے مجموعے کی وہ بمانہ کڑی ہے جس کے سمجھنے سے ہم دوسرے تمام اجزاء کو سمجھ سکتے ہیں زیر نظر مضمون میں تعبیر کو لفظ اسی آخری معنی کے لئے استعمال ہوا تو وہ اس کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ وہی بات جیسے ٹائر کو پورا گاڑی کا ابجیکٹف سمجھ لیں تو یہ غلط دین کے جتنے حقامات ہیں وہ سب ہیں انسان پہ اس پہ عمل کرنا چاہے لیکن اس میں ایک جو سیاسی پہلو ہے تو اس کو مین اوبجیکٹف بنانا یہ غلطی ہے تو اس کو ایسے بیان کرتے ہیں اب مزید اس میں تفصیل سے یہ انہوں کا مجموعہ اس لیے جس اس کو جسم کی ضروریات کے لیے معاشی وسائل کی ضرورت ہے تو اسی طرح اس کی روح کی تسکین کے لیے بھی کچھ چیزوں کی ضرورت ہے معاش پر زندگی کا انحصار ہے جو شخص معاشی وسائل سے محروم ہے تو گیا وہ زندگی سے محروم ہے اور معاشی حالات تاریخ کی اصل قوت ہے وہی پوری زندگی کی صورت گری کرتے ہیں انسان کی تمام احساسات اور اس کے سارے علوم اور اس کے تمام ادارے اسی کے مطابق بنتے ہیں جیسے اس کے اقتصادی اور معاشی حالات ہیں تو اس کے لئے یہ اصل میں کول مارکس کی تنقید کر رہے ہیں کہ انسان کے جسم اور روح یہ دو حصے ہیں انسان کے تو اس میں ٹھیک ہے کہ بہت امپورٹنٹ معاملہ ہے آپ کے فائنانس کا لیکن کول مارکس نے یہ کیا کہ اس کو پوری معاشی معاملات کو آپ کی ایکنومکس کو یا سالوں میں پہلا فقرہ قانونی انظار کلام انداز کلام کی مثال ہے دوسری خطابی انداز کی اور تیسرا مذکورہ بالا تشریق مطابق تعبیر ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ دین کا معاملہ بھی ہے اس کے مختلف اجزاء ہیں مختلف حصے ہیں اور ان اجزاء کو بیان کرنے کی مختلف طریقے ہو سکتے فقہ پہلے طرز پر دین کو بیان کرنے کا نام ہے دعات اور مسلحین یعنی جو بھی اصلاح کرنے والے اور دعوت پہنچانے والے ان کو کلام بیشتر طور پر دوسرے سٹائل کر اور پھر جہاں تک تیسرے انداز کا تئیس ڈھنگ پر ہمارے یہاں نسبتا کم کام ہوا پیش کیا جا سکتا ہے تو مولانا مہدودی صاحب کے دعوتی فکر کا شمار اسی تیسری قسم پہ انہوں نے جس انداز سے دین کو تعریف کیا کرایا تو وہ مذکورہ بالہ تعریف کے مطابق پورے معنوں میں ایک تعبیر ہے یعنی وہ ان کا یہی اس میں ہے کہ مہدودی صاحب نے پھر یہ کیا کہ انہوں نے پورا فوکس کر کے جو دین کا جو حکمات حکومت سے متعلق ہے تو اس کو بالکل ٹاپ لیول پہ وہ لے آیا مولانا دین کو ایک جامع تعبیر کی شکل دینے کیلئے جس طرح اس کی تشریح کی ہے اس میں سیاست کا پہلو اس طور اس طرح اُبھر آیا کہ وہی پورے مجموعے کا مرکزی نقطہ بن گیا یعنی بالکل آپ کہہ لیں کہ آپ کو مین فوکس اس پہ آگیا سیاست کے بغیر یہ ریاست کا مقصد معلوم ہو سکتا نہ عقائد کی پوری معنویت سمجھ نہیں آتی نہ نماز اور عبادت کی اہمیت صحیح طور پر واضح ہوتی نہ تقوی اور احسان کا مراحل تیہ ہوتے نہ میراج کا سفر بمانے نظر آتا تو اگر سیاست کے بغیر پورا دین اس طرح خالی اور ناقابل فہم رہتا ہے جیسے پولانا صاحب کے الفاظ میں وہ اپنے تین چتھائی سے زیادہ جز سے محروم ہو گیا یعنی ان کی اثر تنکیل یہ ہے کہ جناب وہ سیاست پہ فوکس ہوا لیکن پھر عبادت تقوی اور بہت اچھے ایتھکس بنانا تو ان سب کو کہہ دینا کہ جناب آپ پھر تو ناقام ہو گئے پھر تو آخرت میں آپ کامیاب نہیں ہوئے تو پھر یہ ہو جائے گا تو بھی یہ ان کی تنقید تیسی کے لیے پھر مزید اس میں وہ کہتے ہیں کہ معاشر کا مسئلہ زندگی کا ایک نہ تہم مسئلہ اس کے لیے ایک فراہمی کی سہولتیں مہیا ہونی چاہیے اور کسی یہ موقع نہیں دیا جانا چاہیے کہ وہ ناجائز طور پر دوسرے کا مالی استحصال کرے یعنی دوسروں سے چھیننا یہ تو جائز نہیں تو یہ باتیں اس میں کوئی شخص بھی انکار نہیں کر سکتا مگر یہی چیز جب معکس عظم کی شکل اختیار کرتی ہے تو ہر سمجھ سمجھ دار آدمی اپنے کو مجبور پاتا ہے کہ وہ اس کے مخالفت ہی کرے یعنی وہ یہی ہوا نا کہ معکس عظم میں کیا ہوا کہ انہوں نے پوری جیسے رشیہ اور چائنہ میں یہی ہوا کہ ایک ایسی ڈکٹیٹرشپ بن گئی کہ جس میں عام آدمی کو کوئی فینینشل ایفرٹ کرنے کی نہیں آئی بلکہ یہی آیا کہ حکومت سے ہی تمہیں سب کچھ ملے گا اور وہ حکومت کا تم یہ کام کرو تم یہ کرو اور وہ لیکن پھر پریکٹیکل یہی ہوا کہ رشیہ اور چائنہ دونوں کی ایکانومی نائنٹی نائنٹیز میں بری طرح تباہ ہو گئی پھر ان دونوں ملکوں نے اس کو جب چھوڑ دیا تب دیکھیں کہ موجودہ زمانے میں 30 گزر گئے تو اب چائنہ کی بھی ایکانومی بہت اچھی آگئی ہے اور اشیا کی بھی آگئی یہ ایک صورت تو اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ صرف یہ کہ معاشیات جو اپنے ساری اہمیت کے باوجود صرف ایک سادہ سی حقیقت تھی وہ مارکس کے فکری دھانچے میں مکمل فلسفہ کی صورت اختیار کر لیتی ہے یعنی اگر مارکسزم کی بکس پڑی ہوں تو آپ کو زیادہ آئیڈیا ہو جائے گا اس پھر فرماتے اس کے بعد قدرتی طور پر یہ ہوتا ہے کہ معاشی زندگی کا ایک جزوی مسئلہ نہیں ہے بلکہ وہ زندگی کا کل مسئلہ بن جاتا ہے اب اسی کی روشنی میں تمام واقعات کی تشریح کی جاتی ہے اس کے لحاظ سے افراد اور جماعتوں کی اہمیت متین ہوتی ہے اسی کی بنیاد پر جذبات اور خیالات پیدا ہوتے وہ ساری کشمکش اور جد و جہد کا مہور مہور قرار پاتی ہے تو یہ پریکٹیکل یہ ہوا جنہی مارکسزن کی جتنی بھی ہسٹری اپنے پڑھی ہوگی تو آپ کے علمے ہوگا کہ یہ پورا معاملہ ایسا ہی ہوا تو پھر وہی تنقید کرتے ہیں کہ دین کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہوا کہ یہ صورت دین میں بھی پیش آ سکتی ہے کہ ایک مخصوص زمانہ اور مخصوص حالات میں کوئی دینی قدر پامال ہو رہی ہے اس کو دیکھ کر ایک صاحب ایمان تڑپ اٹھتا ہے اور اس کو زندہ کرنے کی کوشش شروع کرتا ہے شدت تاثر اور دعوتی نصال دونوں مبالغہ چاہتے ہیں اس لئے قدرتی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ وہ شخص جب اپنے مدعہ کی تبلیغ کرنے کرے گا تو اس میں فقی اور منطقی زبان استعمال نہیں کرے گا بلکہ خطابی اور دعوتی زبان میں بولے گا یعنی ان کا پھر یہ ہوگا کے دائی کے اوپر کبھی اپنے فکر کا اتنا غلوہ ہو جائے گا کہ وقتی طور پر اس نے جس جزو دین پر زور دینے کی ضرورت محسوس کی تھی وہی جز اسے کلی حقیقت نظر آنے لگے گا یعنی مثال کے طور پر یہ آپ دیکھ لیں کہ آپ نے اگر مثال کے طور پر بدکاری کو دیکھا دین میں حرام ہے لیکن اور بھی بہت سے گناہ ہے تو ایک جب دین کی دعوت پہنچائے تو پھر آپ سارے گناہوں کو تفصیل بتائیں اور جتنی نیکی ہیں وہ بھی بتائیں سب لیکن پھر ہوتا کیا ہے کہ صرف بدکاری کو مین مقصد دین کا وہ سمجھ رہتے تو یہ ان کی تنقیدی ہے کہ بھی ایک چیز پہ نہ رہیں بلکہ ہر چیز پہ آپ اس پہ سٹڈی کریں اور اس لہا سے بات کریں تو پھر روین پہ فرماتے کہ یہاں پہنچ کر غلطی اپنی آخریت تک پہنچ جاتی ہے اور وہ چیز جو دین کی صرف ایک ہے یعنی اصل یہی ہوتا ہے کہ جس ایک چیز پہ فوکس ہو جائے تو وہ پھر مین آپ کہ لیں کہ آپ بن جاتا یہ بلکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کی کمپنی کے بہت سارے ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں لیکن آپ کسی ایک پہ فوکس کرنے تو پھر ہوگا یہ کہ بس جناب یہی اصل چیز ہے باقی سب چیز کی کوئی خاص حیثیت نہیں پھر وہ مزید اس میں یہ فرماتے ہیں کہ اس فکر کی غلطی دراصل یہ نہیں ہے کہ اس نے دین میں کوئی کمی یا زیادتی کی ہے اس کی ساری غلطی یہ کہ وہ مجموعہ دین کے مختلف اجزاء کو دین کے کچھ ایسے تقاضے ہیں کہ جو خارجی حالات کی نسبت سے مطلوب ہوتے ان کو اس نے حقیقت دین کی نسبت سے مطلوب قرار دے دیا یہ ایک نہائیت لطیف اور خفی انحراف ہے نہ کہ جلی انحراف یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک بالکل اندر سے ایک ویکنس ہے لیکن اوورال نہیں ہے کہ ایک نظر آ رہی ہو تو زیر دحث فکر کی غلطی یہ کہ اس نے دین کی جو تصویر بنائی ہے اس نے اجزاء تو سب وہ استعمال کی ہیں جو کسی نہ کسی اعتبار سے دین کی اجزاء تھے مگر جس کلی تصور کی تحت انہیں ایک مجموعہ میں اور گارے سے دوسری وضع کا مکان بنا دیا جائے تو یہ ان کی تنقید ہے کہ یہ اصل سیناری ایسا ہو گیا کہ سارے ساری انتیں الگ کر کے اور اس کو ایک دوبارہ جو مکان ایک نیا بن گیا تو یہ غلطی یہ ہوئی ہے یعنی وہ ہی میں نے جیسے مثال دی جیسے میں مین اوبجیکٹیو ہوتا ہے گاڑی کا کہ اسی کے ذریعے سب چل رہا ہوتا ہے لیکن سارے اور پارٹس بھی امپورٹنٹ ہوتے تو اس لیے اوور آل پہ لے کے پھر کرنا چاہئے اب یہ تو وحید الدین خان صاحب اور کچھ اور سکالرز نے جو جو ارشادات فرمائے وہ بھی کی ہے اب ہم دیکھتے کہ اس کے لیے جو اقامت دین کے سیاسی تصور پہ جو دلیل ہے وہ قرآن مجید کی کچھ آیات سے وہ پیش کرتے ہیں تو ان کا بھی پوائنٹ آف سمجھ لیجئے اور جو تنقید کا ابھی تک لوجیکل بات چل رہی تھی تب قرآن پاک سے بھی دیکھتے اور پھر خود ڈسیئن اپنے لینا تو مشورہ وہی میں دوں گا کہ تاثب نہیں بلکہ کھلے ذہن سے سٹڈی کی چیز دیں اب یہ سورة شورہ کا حکم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شرع لکم من الدین ما وصا به نوح والذی اوحینا الیکا وما وصینا به ابراہیم وموسی وعیسی ان اقیم الدین ولا تتفرق فیه کبرا علی المشرکین ما تدعو الیه اللہ یحتب الیه من یشاء ویہد الیه من یونیب اس نے تمہارے لئے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا ہے جس کا حکم اس نے نوح کو دیا تھا اور جسے اے رسول محمد اب آپ کی طرف ہم نے وہی کی ذریعے سے بھیجا ہے اور جس کی ہدایت ہم ابراہیم موسیٰ عیسیٰ علیہ مسلم کو دے چکے ہیں اس تاقید کے ساتھ کہ قائم کریں اس دین کو اور اس میں متفرق نہ ہو جاؤ یعنی فرقہ نہ بنا دیں یہی بات ان مشرقین کو سخت ناغوار ہوتی ہے جس کی طرح محمد آپ انہیں دعوت دے رہے ہیں اللہ جسے چاہتا ہے اپنا کر لیتا ہے اور وہ اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے تب اس کے لئے دیکھیں یہ جو ڈیٹ کلر میں ہے تو شرع حکم یعنی شرع حکم کا مطلب وہی ہے کہ طریقہ ضابطہ قائدہ قانون یعنی شریعت جسے کہتے ہیں شرع مطلب یہ ہے تو وہ کہتے ہیں کہ شریعت کی حیثیت محض ایک سفارش اور ایک کوئی واضح نصیت نہیں بلکہ واجب لے اطاعت قانون ہے یعنی جس کے مطابق ہمیں پریکٹیکل عمل بھی کرنا پھر مزید فرماتے ہیں کہ قائم کرنے کا یہ جو ریڈ کلر میں ان اقیم الدین کے دین پر قائم رہیں تو اس کے لئے پھر وہ کہتے ہیں کہ مادی اور جسمانی چیز کے لئے استعمال ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر انسان کڑے ہو جاؤ اور کریں کام تو یہ کسی کے بکھرے اجزاء کو جمع کر کے بلند کرنا ہوتا ہے جسے کسی خالی زمین میں ہمارت قائم کرنی ہے تو تب ہی آپ کہیں گے کہ زمین قائم ہے یعنی جب وہ بن جائے اس کو کہتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں کہ مانوی چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جس میں مراد اس چیز کو محض تبلیغ کرنا نہیں بلکہ اس پر کما حق عمل درامت کرنا اس سے رواج دینا اور اس عملا نافذ کرنا بھی ہے یہ سب ہو تو تب جا کے دین پہ قائم ہو گئے یعنی یہ نہیں کہ آپ صرف سٹیڈی کر لیں اور بات ختم نہیں بلکہ اس کو پڑھیں قرآن کو پڑھیں سمجھیں پھر اس پہ پریکٹیکل عمل بھی کریں اور لوگوں تک اس کا میسیج بھی پہنچائیں تو تب بات جا کے پوری ہوتی ہے پھر مزید وہ کہتے ہیں کہ اس میں شک نہیں کہ دعوت اور تبلیغ اس کام کا لازمی ابتدائی حصہ ہے پہلا مرحلہ لیکن دوسرا مرحلہ پیش نہیں آتا لیکن ہر صاحب حقل آدمی خود دیکھ سکتا ہے کہ اس حکم سے دعوت اور تبلیغ کو مقصود کی حیثیت نہیں دی گئی بلکہ دین قائم کرنے اور قائم رکھنے کو مقصود قرار دیا گیا ہے دعوت اور تبلیغ اس مقصد کے حصول کا ذریعہ ہے لیکن یہ کوئی مقصد نہیں ہے کجاج یہ کہ کوئی شخص اسے انبیاء کی مشن کا مقصد وحید قرار دے بیٹھ ہے تو یہ تفسیر میں مہدودی صاحب نے اس میں پورا جواب دیا اور یہ مقصد وحید جو کیا تو انہوں نے وحید دین خان صاحب پہ لگتا ہے کہ یہ تانسپ کیا گیا تو لیکن پھر اس میں وحید دین خان صاحب بیان کرتے ہیں کہتے ہیں میں نے پھر پوچھا مہدودی صاحب سے بھی یہ کوئی میری تنقید پہ آپ نے یہ تفسرہ فرمایا نہیں بھی آپ کے بارے میں نہیں میں تو بس اپنا پوئنٹ او ویو ایسے بیان کیا تطیق ہے جناب آپ فیصلہ خود کر سکتے ہیں پھر مزید دلیل پیش کرتے ہیں کہ اِنَّا اَنزَلَّا اِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا اَرَاقَ اللَّهِ اے نبی ہم نے اس کتاب کتاب حق کے ساتھ آپ پر نازل کی ہے کہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں اس روشنی میں جو اللہ نے آپ کو دکھائی ہے پھر اسی طرح سورہ توبہ میں قرآن مجید میں زکاة کا حکم ہے اور بتایا کہ غریب افراد اور غلامی کے خاتمے کے لئے یہ خرچ کریں آپ اس میں یہ آپ پڑھ سکتے ہیں سورة البقرہ میں حکم یہ ہوا کہ سود خواری کے لئے کے خلاف جنگ کا جو اعلان جو وارننگ کا پڑھ چکے ہیں اسے کہ اللہ تعالی نے یہ کر دیا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت بن گئی تھی تو حکم ہوا کہ بھی یہ سود کو بالکل ختم کریں اور پھر بھی اگر کوئی کرنا چاہے ان کے لئے ایک بقاعدہ آپ کا ایک پولیس یا ملٹری کا ایکشن ہونا لیکن پریکٹیکل ہوا ہی نہیں اس لئے کہ سب لوگوں نے پھر ایمان لے آیا اور انہوں نے سود چھوڑ دیا تھا پھر اسی طرح چوری بدکاری اور قضف پر حد جاری کرنے کا حکم یعنی جو جرم ہے جیسے چوری ہے بدکاری ہے اور قضف یہ یا فراڈ بھی آپ کہہ لیں یہ اس ٹائپ کے اس کے لئے پھر حکم بھی آیا قرآن مجید میں بھی اس پہ بھی عمل کرنے کا حکم ہے پھر مذہبی جبر کے خاتمے کے لئے جہاد کا حکم یہ بھی قرآن مجید میں ہے اور اسی کے لئے یہ ہوا کہ صحابہ اکرام نے یہ معاملہ کیا اور پھر رومان اور پرشن ایمپائر ختم ہو گئی اور پھر اس کے بعد پوری تمام انسانوں کے لئے ازادی مل گئی کہ جو ازادی کے طور پر جس مذہب پہ بھی چاہیں وہ عمل کرنا چاہیں تو ان کے لئے کھلا ذہن آ جائے تو اس کے لئے پریکٹیکلی تو میں یہ مشورہ دوں گا ہسٹری اگر پڑھ چکے ہیں تو آپ نے سن لیا ہوگا ادروائز اب وہ سن لیجئے اور جیوز اور کرسچنز نے اپنی ہسٹری جو انہوں نے لکھی ہے تو اس میں وہ تفصیل سے بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے زمانے کی جو حکومت بنی تھی تو سب سے زیادہ سکون کے ساتھ عمل ہو گرہے یہ ہے پھر مزید وہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑھ کر جس چیز سے تعبیر کی یہ غلطی متصادم ہوتی ہے وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عظیم الشان کام ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 years کے زمانہ رسالت میں انجام دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی حیات میں تیئے ہوا کہ پورے عرب کے علاقے میں آپ کی حکومت بن گیا اور اس میں سب کو امن اور سکون مل گیا پھر اس کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے اس زمانے کی دونوں سپر پاورز کو سرنڈر کر دیا اور پھر ریزلٹ یہ ہوا کہ پورا امن اور سکون اور پوری مذہبی ازادی وہ مل گئی سب کو تو یہ ہوا اس میں اب اس کے لحاظ سے اب اقامت دین کے غیر سیاسی تصور پر جو دلائل ہیں اب جو جیسے وحید الدین خان صاحب نے جیسا فرمائی تھی تو وہ اس میں اسی آیت کی بیسس پہ یعنی اس کے مطلب میں ان کے ہاں اختلاف ہے یہ وہی ہے کہ جو ان اقیم الدین کہ قائم کرو اس دین کو تو وہ کہتے ہیں کہ لفظ اقیم کے مختلف معنی ہوتے ہیں جس میں رائج اور نافذ کرنا سیدھا کرنا اور برقرار رکھنا یہ سارے میننگ آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جناب ٹھیک ہے اگر حکومت مل جائے تو پھر تو آپ نافذ اور اگر نہیں ملی کہ آپ میں جیسے وہ ٹیلنٹ نہیں ہے کہ آپ حکومت کر سکے تو پھر سیدھا کرنا اور برقرار رکھنا کہ دین پر قائم رہو جتنے جتنے احکامات آپ پہ ہیں اس میں عمل کریں اس میں پھر اس کے بعد وہی دلیل وہ خود مدودی صاحبی کی تفسیر سے ان کے ترجمے سے وہ کرتے ہیں کہ جیسے سورة المائدہ میں یہ حکم ہے حتی تقیم تورات والانجیل یہ وہی لفظ ہے تقیم یعنی قائم کرو تو اس کا ترجمہ وہ فرماتے ہیں کہ جب تک تم تورات اور انجیل اور ان دوسری کتابوں کو قائم نہ کرو کرتے ہیں تو پھر خود اس کی وضاحت بھی وہ فرماتے ہیں کہ تورات اور انجیل کو قائم کرنے سے مراد دراست بازی کے ساتھ ان کی پیروی کرنا اور انہیں اپنا دستور زندگی بنانا ہے یعنی ان کی پھر وہ یہی بیان کرتے ہیں کہ جناب یہ دیکھی عقیموں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حکومت کر کے پوری جناب زمین پر بین کو نافذ کرنا بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جیتنی پاور ہے اس لحاظ سے آپ اس پر عمل کریں حاصل اکمی ہے پھر مزید وہ کہتے ہیں کہ بھی ایک یہ اس معنی کے لئے قوائد زمان کے لئے یہ ہے کہ علا فلاں کے طور پر ایک لازمی مطالق جیسے کہتے ہیں جس کو ایڈیشنل اوبجیکٹ موجود ہو تو تب یہ آتا ہے کہ دوسروں کے بارے میں معاملہ آئے اگزیمپل کے طور پر یہ جاوید احمد غامدی صاحب بیان فرماتے ہیں کہ بھی دیکھئے کہ اقیم الحدود علا الناس یعنی ان لوگوں پر آپ یہ سزائیں نافذ کریں تو یہ اس کا مطلب ہوگا لیکن آیت میں یہ یہ جو آیت ہے جو سورہ تو شورہ میں ہے کہ اقیم الدینہ کے دین پر قائم رہو یہ مراد ہے اس میں کیونکہ یہاں پہ اگر اقیم پھر یہ بھی آگے ایک بقاعدہ ایڈیشنل اوبجیکٹ بھی آنا چاہیے تھا کہ جس میں افتا کے بہت پوری زمین پر تم جو ہے ہر طرف تم لے جا کے نافذ کرو اور پریکٹیکلی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی نہیں دیا کہ آپ کو اتنی پاور بھی نہیں دیوئی جتنی پاور ہے جس حد تک ہے اس حد تک دین پر قائم رہیں اس پر عمل کریں تو یہ وہ کہتے ہیں پھر مزید وہ اس کی دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی اسٹری میں آپ دیکھئے کہ جن کو حکومت نہیں ملی تو انہوں نے ہر طرف پر نافذ نہیں کیا بلکہ خود عمل کرتے رہے دین پر اور اسی طرح ان کے صحابہ اکرام وہ عمل کرتے رہے ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں جب تک رہے تو آپ خود دین کا صرف پیغام پہنچاتے رہے اور خود عمل کرتے رہے اور جو جو بھی صحابہ اکرام ایمان لائے وہ عمل کرتے رہے لیکن دوسروں پر نافذ نہیں ہوا پھر وہ کہتے ہیں کہ سیاسی جدو جہد میں انبیاء کرام علیہ وسلم پہ کئی حکم نہیں تھا اس میں ایک اگزیمپل کے طور پر دیکھ لیں حضرت عیسیٰ زکریہ یحییٰ علیہ وسلم انہوں نے صرف دعوت ہی پہنچائی اکمت کی کوئی جدو جہد نہیں کی انہوں نے اس کے لئے تو پھر آپ ہسٹری میں پڑھی چکے ہوں گے کہ حضرت زکریہ اور یحییٰ علیہ وسلم ان دونوں کو شہید بھی کر دیا گیا تھا کہ یہ انبیاء کرام تھے کہ صرف دعوت پہنچا رہے تھے اور حضرت تیسہ علیہ وسلم پہ بھی صرف دعوت پہنچا رہے تھے اور لیکن ہوا یہ کہ ان کو بھی شہید کرنے کی پوری کوشش کی گئی لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا پہلے تو یہ معاملہ وہی مثال بیان کرتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ وسلم اور محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو حکومت بغیر جد و جہود کے ملی تھی اور پھر انہوں نے دینی احکامات پہ عمل کیا تھا جیسے آپ صورة یوسف کیا پوری کر لیں تو اس میں حضرت یوسف علیہ وسلم نے کوئی افرٹ نہیں کی تھی بلکہ آپ جیل میں تھے اور پھر کو اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب کر دی ہے کہ خود بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ وسلم کو فینینشل منسٹر بنا دیا تھا تو پھر انہوں نے یہ تب بھی یہ کیا اور پہلے جیل میں تھے تو تب بھی اللہ تعالیٰ کے حکم پہ عمل کرتے رہے اور پیغام اللہ تعالیٰ کا پہنچاتے رہے اور جب جا کے وہ فینینشل منسٹر بنے تو اس وقت بھی وہ دین کا عمل بھی کرتے رہے اور دعوت پہنچاتے رہے اور پھر ان کے سارے بھائی اور ان کے والد والدہ وہ بھی ایجپٹ میں آگئے اور انہوں نے سب نے ملکہ دین کا میسج پہنچایا اور رسول اللہ کی حکومت بھی جو ملی ہے اس کے لیے کسی جدو جہد میں نہیں ہوئی بلکہ رسول اللہ نے یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کو وہ پہنچایا انہوں نے میسج کو اور اس کے لیے آپ پڑھی چکے ہیں رسول اللہ کی صیرت میں کہ مکہ مکرمہ میں یہ کرتے ہوتے تھے کہ حج کے موقع پر سارے قبائل کے لوگ حج کے لیاتے ہوتے تھے تو ان پر اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے تھے تو صرف ایک شہر یسرب کے جو دو قبیلے تھے اس اور خضرج دونوں کے سردار جو ہیں وہ ایمان لے آئے تھے اور انہوں نے ریکویسٹ کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جی آپ مدینہ تشریف لائے اور ریکویسٹ کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تب مدینہ منورہ تشریف لائے تھے اور جب تشریف لائے تو خود ان سرداروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکومت دے دی تھی تب جا کے یہ معاملہ چلا تھا تو اس لئے یہ ان کی دلیل ہے کہ جناب اس میں کوئی جدو جہد نہیں ہوئی ہاں وہ ٹھیک ہے کہ جو حملے کرتے رہے منکرین تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جہاد بھی کرتے رہے پھر وہ کہتے ہیں کہ دین پر فرض حکم تب ہی ہوتا ہے کہ جب انسان کی طاقت ہو اب یہ قرآن مجید میں سورة البقرہ کی آخری آیت میں حکم ہے یہ حقیقت ہے کہ اللہ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا تو آپ کو اگر حکومت مل گئی تو پھر دین پہ عمل کریں آپ حکومت سے متعلق حقامات ہے اور نہیں ملی آپ کو تو پھر آپ نہیں ہے یہ بلکل ایسے کہ زکاة کا حکم ہے قرآن مجید میں فینینشلی آپ کے پاس جب بھی فنڈ ہوگا تو پھر آپ پہ حکم آئے گی ورنہ نہیں آتی ایسی نماز کا ہے کہ نماز ہر آدمی پہ فرض ہے ہر حالت میں لیکن کبھی ہوتا ہے نماز کو ادا کرے اور نہیں ہوتا اور پھر فود ہوگئی تو بات کا تب یعنی اس کو اس قومے کے دوران کا جو پیریڈ ہے اس میں نماز کا کوئی فرض نہیں ہے پھر سورة النحل میں بھی یہی حکم دیکھتے ہیں کہ من کفر باللہ من بعد ایمان ایمان ایلہ من اکرہ وقلب مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفری صدرا فعلیم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم جو شخص ایمان لانے کے بعد کفر کرے سوائے اس کے کہ اسے مجبور کیا گیا ہو اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو تو پھر ٹھیک ہے لیکن جس نے دل کی رضا مندی سے کفر کیا تو اس پہ اللہ کا غضب ہے اور ایسے لوگوں کے لئے بڑا عذاب ہے تو اس کے لئے وہی لا یکلیف اللہ نفس اللہ وسائع کی ایکسپلینیشن خود قرآن مجید میں ہے کہ جو اپنے دل کو رضا مندی سے جان بوجھ کر کفر کرے تو پھر ٹھیک ہے وہ اس کا جرم ہے اللہ تعالیٰ پھر اس کو غضب وہ کرے گا اور اس کے لئے عذاب ہے لیکن ایک ایسا آدمی جس کا دل مطمئن ہے ایمان پہ لیکن اس کو مجبوراً ان پہ تارچر کر کے اور ان کو کہا گیا کہ بھی تم منو کہ تم جناب اسلام قبول نہیں پہ مسئلہ نہیں کوئی ایشو نہیں یعنی پھر اللہ تعالیٰ اب وہ ہوا یہی تھا مکہ مکرمہ میں صحابہ اکرام رضی عنہ پہ یہ مذہبی جبر کی حیثیت تھی لیکن نہیں ہوا معاملہ یعنی ان کے لئے کوئی یہ انہی کے موقع پہ یہ آیات نازل ہوئیں تو ظاہر ہے کہ آدمی کو جتنی طاقت ہے اس لحاظ سے اللہ نے امتحان اس زندگی میں رکھ ہے اب پھر اکامت دین کا جو حکم ہے کہ دین کو قائم کرنا تو اس میں پھر وہ دلیل بھی پیش کر دیں کہ دیکھئے سیونٹین سکسٹی سے لے کے آج تک ٹوینٹی ٹک سیاسی اور عسکری جدو جہد میں اکامت دین کی ناکامی ہوئی ہے یعنی جتنی تحریکیں یہ آپ ہسٹری میں آپ اگر سن چکے ہیں تو سن لیجئے ساری تحریکیں جنہوں نے ایک ایفرٹ کی ہے تقریبا آپ کہہ لیں تو یہ اراؤنڈ ٹوینڈر سکسٹی یئرز تک کی جدو جہد ہوئی ہے لیکن کامیابی کسی کو نہیں ہوئی تو ظاہر ہے کہ اس کے لئے کچھ یعنی اگر تو اللہ نے جیسے صحابہ اکرام رضی اللہ نے کو کیا تھا کہ آپ کے سامنے دونوں سپر پاور سرنڈر ہو گئی تھی تو یہاں کیوں نہیں ہوئی یہ سوال ہوگا تو اگر سیاسی اور عسکری پرائیویٹ جدہ جہد کا کوئی حکم موتا تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کامیابی بھی تو ملتی تو ایسا نہیں ہوا تو اقامت دین کا معنی یہ ہے کہ دین پر عمل کریں حکمرانوں کو دعوت دیں عوام کو دعوت دیں پیغام پہنچائے غیر مسلم ممالک میں مسلمانوں کی اخلاقی دعوت کے نتائج تب جا کے آئیں گے کہ آپ یہ ایتیکل طریقے سے میسج پہنچاتے جائیں انشاءاللہ جن لوگوں کا دل ہوگا تو وہ ایمان نہیں آئیں گے اور جن میں نہیں ہے تو نا سہی وہ جانے اور اللہ جانے اب اس میں وہ پھر وعید الدین خان صاحب فرماتے کہ جس طرح رہبانیت کہ فلسفے سے متاثر ہو کر بے شمار لوگوں نے اپنے آپ کو ترہ ترہ کے عذاب میں مبتلا کر لیا اسی طرح اس جدید نظریہ کا نتیجہ یہ ہوا کہ کتنے لوگوں نے حرام سمجھ کر سرکاری ملازمتیں چھوڑ دیں حتیٰ کہ سکول کے ماسٹرز اور اسی طرح ریلوے اور داخانے کے کلرکون تک نے عصیفہ دے دیا تھا اور اس طرح یہ انہوں نے انڈیا کا ایکسپیڈینس انہوں نے اپنی زندگی میں دیکھا اور اسی طرح اپنے آپ کو اور اپنے اہل خاندان کو خامخواں ایسی مشکلات میں مبتلا کر دیا جس کا اللہ تعالیٰ نے کوئی مکلف نہیں کیا تو کوئی آپ پر فرض نہیں کیا تو اس واقعہ کا اس سے زیادہ افسوسنا پہلو یہ ہے کہ غیر فطری عمل کی وجہ سے بیشتر لوگ آخر وقت تک اس پر قائم بھی نہیں رہ سکے اور بالاخر حالات سے مجبور ہو کر یا کسی تعویل کے ذریعے اسی طرح لوٹ گئے جس کو انہوں نے حرام سمجھ کر چھوڑ دیا تھا یا پھر حالات نے انہیں ایسے ذریعہ معاش تک پہنچا دیا جو سرکاری ملازمت سے بھی زیادہ بتر تھا پہ مسلمانوں میں دین جس محدود اور بے روح شکل میں پایا جاتا ہے تو اس کی تعبیر رسمی دینداری کہتی ہے مجھے اس تنقید سے اتفاق ہے مگر خود اس تعبیر نے جو ذہن پیدا کیا وہ بھی صحیح اسلامی ذہن نہیں اس کا کارنامہ صرف یہ کہ اس نے رسمی دینداری کی جگہ ایک قسم کی نظریاتی دینداری پیدا کر دی ہے حالانکہ دین سے تعلق کی اصل روح دل سوزی اور گھلاوٹ ہے جو دین کا مقصد ہے وہ نہیں مگر یہ چیز نہ یہاں موجود ہے اور نہ وہاں موجود ہے تو یہ ان کی تنقید ہے کہ پھر یہ بھی ہوا کہ جو بھی جن لوگوں نے اتنی ایک حکومت ایک دیندار حکومت بنانے کی جو ایفرٹ کی ہے تو ان میں دین کے اندر جو احکامات ہیں ایتھکس کے تو وہ اس پہ عمل بھی نہیں ہوا اور پھر ایک جو ایک دل ایسا روح جو ہے وہ ایسی گلاوٹ اور ایک ایسی نرمی اللہ تعالیٰ کے حضور ہو تو وہ فیل نہیں ہوئی اور وہ اس طرف زیادہ اپنی جد و جہد جو ہے وہ حکومتی چیزوں پہ ہوئے تو یہ ان کی اب تنقید ان کی بھی دیکھ لی اور اسی طرح جو سیاسی اور اسکری تحریکوں کی جو دلائل ہیں وہ بھی آپ نے سن لی ہیں فیصلہ آپ نے کرنا اور اب جو بھی قویشنز آپ کے ذہن میں بلا تکلف آپ ایمیل کر لیجئے جزا اللہ خیر وحسن جزا